موسیقی یو ایس روس پاکستان اور انیدیشوں نے جنرل ویبر راوت کے ندھن پر جتایا شوک کننور میں ہیلیکاپٹر کریش اس تھل پر پہنچے وائیو سینہ پرمکھ وی آر چودری کننور ہیلیکاپٹر حادثے کے بیس گھٹے بعد بھی نہیں ملا بلیک باکس آئی اے ایف چیف نے کیا گراؤنڈ سیرو کا موائنہ تملناڈو کے کننور میں وائیو سینہ کے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کریش پر آج سنسد میں بیان دیں گے رکشہ منتری راجناتھ سے اومیکرون کی دہشت کے بیچ سترک ہوا بریچین ورک فرم ہوم پر لوٹا نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہاروتر شروعات کرتے ہیں اس بولٹن کی تملناڈو کے کننور میں ہوئے ہیلیکاپٹر حادثے میں سی ٹی ایز ویپن راوت کے ساتھ آگرہ کے پرثوی سنگھ جوہان بھی شہید ہو گئے آگرہ کے نیو آگرہ کے رہنے والے تھے شہید پائلٹ پرثوی سنگھ جوہان ان کی شہادت کی خبر ملتے ہی شہید پرثوی سنگھ کے نواز پر ہزاروں کی سنکھیاں میں رشتے داروں سمیت چھتری جنتہ بھی کھٹا ہو گئی آپ کو بتا دے کہ چار بہنوں کا ایک لوٹا بھائی تھا پرثوی سنگھ جوہان جس کے بعد سے اب پورے جلے میں ہی شوک کی لہر دوڑ گئی ہے اور اس ویمان کریش کے بعد پورے دیش میں شوک کی لہر ہے کیونکہ سی ڈی ایس ویپن راوت سمیت کل چودہ لوگ اس ویمان میں سوار تھے جس میں ان سب ہی کی مرتیوں ہو گئی اور یہ دکھت خبر سامنے آنے کے بعد سب ہی دکھ میں ہیں شردھانجلی دے رہی ہیں سب ہی جوانوں کو جب آگرہ سے یہ خبر سامنے آئی تو آگرہ میں جو گھر تھا پرثوی سنگھ جوہان کا اس پر لوگوں کا تاتہ لگ گیا اپنا دکھ پرکٹ کرنے لوگ ان کے گھر پہنچنے لگے اب بتا دے کہ تملناروں کے کنور میں ہوئے ہی ہیلیکاپٹر ہاتھ سے میں سی ڈی ایس ویپن راوت کے ساتھ آگرہ کے پرثوی سنگھ جوہان بھی شہید ہو گئے آگرہ کے نیو آگرہ میں رہنے والی شہید پائلٹ پرثوی سنگھ جوہان ان کی شہادت کی خبر ملتے ہی شہید پرثوی سنگھ کے نیواز پر ہزاروں کے سکھیا میر رشتے داروں سمیت چھتری یہ جنتہ بھی کھٹا ہو گئی چار بہنوں میں اکیلے بھائی بتائے جا رہے ہیں پرثوی سنگھ جوہان جس کے بعد سے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے ہیلیکاپٹر ہاتھ سے میں شہید ہوئے پائلٹ پرثوی سنگھ جوہان بطور پائلٹ اس ویمان میں موجود تھے پرثوی سنگھ جوہان اور جب یہ خبر سامنے آئی تو پریجنوں کا برا حال ہے لوگوں کا تاتہ لگ رہا ہے دکھ ویقت کرنے کے لیے اور پریوار سے ملنے کے لیے سانتھ ونہ دینے کے لیے اس خبر پر ہمیں ایسا زیادہ بات چیت کے لیے اس وضع تا ممتہ جڑ چکی ہے ممتہ جب یہ دکھت خبر ملی پریجنوں کو تو اس کے بعد کیسا محول دیکھنے کو ملا آگرہ میں ممتہ جب پریجنوں کو ملی جو پرین کریس ہوا ہے جب ان کی یہ مرسوی کی خبر ملی تو پورے پریبار میں ہیں اور پورے آگرہ میں پورے سہر میں بڑا ہی گمگین ماحول ہو گیا ہے کہ ان کے گھر پر بھی لوگوں کا رسیاروں سے لے کر پورے سہر کے لوگ وہاں ہی کھٹے ہونا بڑا ہی گمگین ماحول ہے جہاں پتا سے بات کی گئی تو پتا کے دورہ ان کے بتایا گیا کہ ابھی پچھلے تین دن پہلے میری بات ہوئی میرے بیٹے سے تو اس نے بتایا کہ میں بہت جلدی پاپا گھر آنگا اور ان کی جو آنکھیں گھڑ بڑے ان کی خراب ہو گئی ہیں تو بہت جلدی آپ کے آنکھوں کا آپریشن بھی کروں گا تو اس طرح کی جو پتا کے دورہ جو بات کہی گئی تو ان کو دیکھے بڑا دیکھنے میں بڑا ہی زم محسوس ہو رہا تھا بہت ہی بڑا وہاں کا جو زمگین حصتی تھی بہت خراب لگ رہا تھا ممتا انتیم سنسکار سے جوڑی کیا کچھ جانتکاری ہے کب انتیم سنسکار کے لئے شب لائے جائے گا آگرا جی بلکل شکا آپ کو بتا دوں کہ جسے جو سنسکار ہے تو اس کے ادار پر سام تک ان کا انتیم سنسکار کے لئے سنسکار مل رہی ہے سنسکار کے مطابق کہ سام تک ان کا جو بارتک شریر ہے وہ یہاں لائے جائے گا جی جی تو کس پرکار سے انتیم سنسکار کیا جائے گا شہید پائلٹ پرتوی سنگھ کا جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ جو شاہید کی پوری پوری پورستہ کی جو گئی ہے کہ جس طرح جو بین کمانڈور تھے کہ ان کا جو جس طرح جو پلین کریس میں جو ان کی مرتی ہو گئی ہے بڑا ہی سائل کے اندر جو گمجین ماحول ہے اور بڑا ہی جو سفجد طریقے سے بڑا ہی شولامی اور فشاسن کے دورہ ان کی موضوع نہیں کیا جائے گا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہمارے ساتھ آگرف سے سمواد آتا منتہ جڑی تھی تملا دھوکے کنور میں سینے ہیلیکاپٹر درگھٹنا میں سی ٹی ایس جنرل وپن راوت اور ان کی پتنی مدھولی کا راوت سمیت گیارہ انگل سینے افسروں کی موت ہو گئی ہے اس حادثے میں صرف ایک سینے ادھکاری کیپٹن ورون سنگھ زندہ ہے جن کا علاج چل رہا ہے وہ گمبھی روپ سے گھائل ہے کیپٹن ورون سنگھ شور چکر سے سبمانت ہے سینہ نے بتایا کہ اس سال سوطنتردہ دیوس پر مہمہم رامنات کوبن نے انہیں شور چکر سے سبمانت کیا تھا اکھ بتا دے کہ دیواریا کے رودرپور تحصیل کے کنھولی گاؤں کے رہنے والے ورون سنگھ نے اپنے ادمی ساحس اور پراکرم کے دم پر شانتی کال میں سینہ کا سب سے پرتشت پرسکار حاصل کر جلے کے لوگوں کو گرب کرنے کا موقع دیا ہے دوسرینک اسپتال میں ابھی بھی علاج چل رہا ہے دیواریا کے رہنے والے ہیں ہیلیکوپٹر حادثے میں ابھی یہ بچے ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے اور اس خبر پر محسن زادہ باچیت کے لئے سمواد آتا روی راوت جڑ چکے ہیں روی جب یہ ہیلیکوپٹر کریش کی خبر سامنے آئی ہو اور پتا چلا کہ ان کا نام بھی شامل ہے تو اس کے بعد پریجنوں میں کیسا محول دیکھنے کو ملا اور ساتھی دیواریا کی جنتا کیا دعائی کرتی نظر آ رہی ہے جس طرح سے انہیں شور چکر بھی ملا ہوا ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس کارنامے کی وجہ سے یہ شور چکر ملا ہے جی میں بتا دوں کہ ان کو پرمدیش چکر ملا ہوا ہے اور ابھی یہ پندر آگاستون تھی یہ سمانیت ہوئے تھے اور یہ ہنس اکر کے رہنے والے ہیں اور یہ ہیلو جی تو اس خبر پر محسن سمواد آتا روی جڑے تھے بہت بہت شکریہ محسن جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے لکیمپور کھیری کے بہجم کے گاووں میں کستاو ویدھایک سورب سنگھ سونو نے ڈھکیا مدن گاو پہنچ کا پردیش سرکار اور کیندر میں موڈی سرکار کی جن کلیانکاری اپلپ دیا گناتے ہوئے جنتہ سے بھرپور سمرتھن اور سہیوگ مانگتے ہوئے 2022 میں سرکار بنانے کی جنتہ سے اپیل کی اور بتایا کہ اس مہینے سے پرابت یونٹ کو دس کلو راشن اور انک حادث آمگری بھی ملے گی گوشامی وکاسخنڈ نیوادہ کی گرام پنچائیت برولہ میں بنی گوشالہ ان دنوں اوویوستہ سے جوج رہی ہے جہاں پر یوگی سرکار نے گوشالہ میں سبھی گائیوں کی دیکھ بھال اور علاج کے لئے پرشو ادھکاریوں کی ذمہ داری دی ہے لیکن اس گوشالہ میں کسی بھی ذمہ داروں کی نظر ہی نہیں پڑتی ہے اس میں صاف صفائی کب کوئی دھیان نہیں ہے گوشالہ کا نرمار تو ہو رہا ہے لیکن اوویوستہ کے چلتے گوشالہ کی گائے آسرکشت ہیں اور اوویوستہ کے چلتے گوشالہ میں گائیوں کی موت ہو رہی ہے علیگڑ کے کھیر تھانے کے قریب ایک سکول کے چھاتروں کے اپرڑ کی سوچنا سے علاقے میں ہر کمپ مچ گیا جس کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولس تے بچوں کی تلاش شروع کر دی ہے تلاش کے دوران یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ بچوں کا اپرڑ اسکول کے پاس سے ہی ہوا ہے جس کے بعد جھوٹے اپرڑ کی سوچنا پر یہ ہر کمپ مچا ہے آپ کو بتا دے کہ بچوں کی تلاش کی گئی جب یہ جانکاری ملی ایک سکول کے چھاتر کے اپرڑ کی سوچنا سے علاقے میں ہر کمپ مچ گیا اس کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی تلاشی کے دوران پتا چلا کہ سکول کے چھاتر کوچنگ کرنے چلے گئے تھے جس کے بعد سکول کے پربندک نے اٹینڈنس ریجسٹر چیک کیا تو پتا چلا کہ دونوں بچے سکول سے پڑھنے کے بعد گھر کی طرف گئے تھے لیکن اچانک راستے میں کار میں بات کر کوچنگ کرنے چلے گئے جس کے بعد پولس نے بچوں کو کوچنگ سے بلا کر پریجنوں کو سوپ دیا سکول کے پاس دو بچوں کا زبردستی ایک ویگنار گاڑی میں اپرن کر لے جائے جا رہا ہے سوچنا پر جو ہے ہم سبھی لوگ موقع پر پہنچے انسپیکٹر خیر ساپ کی تین بھی پہنچی اور وہاں پر جانکاری کی گئے تو سبھی گرامواسیوں کے سریوگ سے سبھی آس پاس کے سکول جیسا جن لوگ کے جو پرکش درشی ان کے بیانوں کے آدھار پر سبھی سکول گاؤں کے سبھی بچوں کو ویریفائی کرائے گیا گاؤں میں جو گھٹنا گھٹی سبھی میرے پاس فون آیا کہ جو ہے دو بچے اپران ہو گئے میں بھی گیا گھٹنا اسطل پر وہاں کافی لوگ تھے اور پتہ لگا کہ ہاں دو بچے جو گھٹنا اسطل سے جو گائب ہو گئے اور چب ہم نے جانچ کی تو سکول میں بھی اٹرنیز دیکھوائی لیکن وہاں پورے بچے تھے بعد میں جو پہر کے سامنے پتہ لگا بچے جو گئے تھے ان کے ساتھ وہ کوچنگ کرنے گئے تھے اور وہ اپنے سوچھا سے ہی بیٹھ گئے گئے تھے گاڑی میں علیگڑ کے نگلہ ملہ میں محلہ سشکتی کرن کو بڑھاوہ دینے کے لیے لگتا سرکار کارکرموں کا آئیو جن کر رہی ہے اسی کڑی میں نربھیا ایک پہل کارکرم کے بینر تلے محلہ سشکتی کرن کو بڑھاوہ دینے کے لیے محلہ کو جاگ رپ کرنے کا کام کیا گیا جس میں محلہ آئیو کی صدسیم مینہ کماری اور سماجک کارکرتا شازیہ صدقی نے محلہ کو ان کے عدکاروں کے بارے میں جانکاری دی اس کا عدیش ہے محلہ آئیو کو جاگ رپ کرنا اور ان کے عدکاروں سے عوغت کرانا قانون ان کو بتانا کیا کیا عدکار ہیں ان کے اور کیا سرکار کی یوجنا ہیں جو نیچے تک پہنچیں اور اس کو جو ہے وہ لاب نہیں جانا سکتا کیا رہا آئیے پروگرم میں مختلف خاص ٹھیک ہے میلاؤں کو بتایا ہے ان کے کیا دکار ہیں کیا وہ ہیں اور اس سے عوغت کرایا ہے مجھ سے پہلے بھی یہاں لوگوں نے عوغت کرا دیا ہے اور میں نے بھی کرا دیا ہے ہماری جو یوجنا ہیں وہ نیچے تک پہنچیں اور میلاؤں کو شکتی کرن کا یہ مطلب ہے کہ میلاؤں جاگ رکھ ہوں ہیں آگے بڑھیں فروکھباد کے محلہ آواز وکاس جلا اسپتال لوہیا کے آپات کالین وارڈ میں اکسیجن پائپ لائن کا بل بفٹنے سے اپچار کر رہا فارماسسٹ گھائل ہو گیا اس کے ساتھ ہی کچھ دیر کے لیے اکسیجن سیوہ بھی بادت ہو گئی جس کے سوچنا ملتے ہی موقع پر سی ایم ایس پہنچ گئے انہوں نے اکسیجن سیلینڈر کی الگ سے ویوستہ کرا کر اکسیجن کی سپلائی کو پھر سے شروع کروایا اگر میں نے سیلینڈر کیا تھا کہ آپ کنسیجنٹر بجبا دیجئے تو وہ سکتا ہے سائد میرے اندرود میں نے پانس کنسیجنٹر بجبا پروائیڈ کرائے ہیں پانچوں آپریٹیڈن کے کنڈیشن میں ہیں پانچوں چالوں ہیں ایک ریزر میں ہے چاروں بیٹ پیکٹ لگ گیا ہے کسی بھی مریج کو اکسیجن کو لکے کو دکت نہیں پہلے بھی نہیں تھی اور آگے بھی نہیں اب تو بالکل بھی نہیں پانچوں کو اکسیجن کی پرانی پائیپ ڈائن کی پڑی ہوئی تھی اس میں جو چیٹ والد سے وہ لیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے رپیرنگ کے لیے بلائے گیا ہے اور جو فلو میٹر میں ہائی فلو ہے اکسیجن کا اس کے لیے پریسر گوز لگوائے جا رہے ہیں اس سے پتہ پڑے کسی سلینڈر میں جی پریسر جادا ہے تو وہ ریلوٹ کیا ہے اچھا کوئی فارماسیج پتہ رہا ہے تھوڑا سا گھائل ہوا ہے وہ ہمارے ہاں جو ڈیوٹی پہ بادوا ہے تھا ٹھیک ہے چونکہ فلو میٹر کا جو پلاسٹک تھی اس خبر پر میں سے زیادہ بہت چیت کے لیے سمبادہ تھا سندرم سنگھ جڑ چکے ہیں سندرم آکسیجن کی سپلائی کتی دیر کے لیے رکھی اور کیسے ہوا یہ حادثہ جس میں ایک فارماسیج جو پیسنٹ آیا تھا اس کو آکسیجن دے رہا تھا آلو کمار فارماسیج تو وہاں پہ فلو میٹر پھٹ جاتا ہے اس سے اس کے بھی چوٹ لگی تھی اور آکسیجن لگوک ایک سے جڑ گھنٹے کے لیے بادید رہی تھی پھر آکسیجن کنسنٹریٹر کو مگا کے آکسیجن چالو کروائے گئی ہے اور پوری لائن کو چیک کروانے کا بھی سی ایم ایس نے بتایا تھا اب اس پر کیا آگے کی کاریوائی ہوگی کس طرح سے دوبارہ یہ درگھٹنا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کچھ دھیار رکھا جائے گا سندرم اس کے لیے سی ایم ایس بتایا گیا تھا کہ پوری لائن کو چیک کروائے جائے گا اور جتنے بھی پورانے فلو میٹر سے ہم کو بدلوانے بدلوانے کی کاریوائی کی جا رہی ہے بلکل بہت بہت شکریہ بہت ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر میں ساتھ سمدتا سندرم سنگھ جڑے تھے پروکھباد سے مہانگر کو جام کی سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے اور پریورن کو بنائے رکھنے کے لیے گورکپور مہانگر میں الیکٹرونک بسوں کا سنچالن شروع ہو جائے گا جس کو لے کر چار الیکٹرونک بسوں کو ٹرائل کے روپے چلائے گیا نگر نگم پریسر سے سیوکت عویناش سنگھ اور مہاپور سیتا رام جائسوال نے چار الیکٹرونک بسوں کو ٹرائل کے روپ میں روانہ کیا ہے اس دوران نگر آیوکت اور مہاپور بھی الیکٹرونک بس میں بیٹھ کر یاترہ کرتے دیکھیں وہیں نگر آیوکت نے بتایا کہ مہانگر میں جام کی سمسیہ سے لوگوں کو نجات دلانے پریورن کو پردوشر سے بچانے اور لوگوں کو بہتر سادھن مہیا کرانے کے لیے چار بسوں کا ٹرائل ہوا الیکٹرونک بسیں اب سڑکوں پر دوڑتے ہوئی دکھ رہے ہیں گورکپور سے خبر سامنے آئی ہیں جہاں پہ ٹرائل کے طور پر چار بسوں کا شروعات کی گئی ہے جس میں مہاپور بھی بیٹھے ہوئی دکھیں تو اس سے پردوشر کو بھی کم کیا جا سکے گا اور ساتھ ہی بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کے لیے بھی اس بس کو سنچالت کیا جا رہا ہے مہانگر کو جام کی سمسیہ سے نجات دیلانے کے لیے پردوشر کو سرکشت رکھنے کے لیے گورکپور مہانگر میں الیکٹرونک بسوں کا سنچالن شروع ہو رہا ہے اور جس کو لے کا چار الیکٹرونک بسوں کو ٹرائل کے روپ میں چلایا گیا ہے رائبر ایلی جلے کی لالگنج کوتوالی کے بندنا ماؤ گاؤ کے پاس لالگنج کوتوالی پولس نے مویشیوں سے بھرے ایک ٹرک کو پولس نے کب سے ملے لیا گوونش برامت کر لیے گئے جس میں سے دو کی موت ہو چکی ہے سب ماملے میں پولس نے ایک آروپی کو ہراسط میں لے لیا ہے اس سے آگے کے پوستاج کی جو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گشت کے دوران پولس نے ٹرک کی تلاشی لی تو بائیس گوونش ٹرک میں ملے جن میں سے پولس نے دو کو مرطک گوونشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے تو پولس نے دو مرطک مویشیوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے رائی باریلی سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پولس نے پورے ایک ٹرک برامت کیا ہے جس میں بائیس گوونش برامت ہوئے ہیں جس میں سے دو کی موت ہو چکی تھی اور پولس نے ایک آروپی کو بھی ہراسط میں لے لیا ہے رائی باریلی چلے کی لالگنچ کوتوالی کا یہ مامل سامنے آیا ہے بننا ماؤ کے پاس کی یہ گھٹنا ہے جہاں لالگنچ کوتوالی پولس نے مویشیوں سے بھرے ایک ٹرک کو قبضے میں لیا ہے اور اس خبر پر ہمیں ایسا زیادہ بات چیت کے لیے سمجھا تھا اوم شنکر جوڑ چکے ہیں اوم شنکر کس طرح سے اور کس لیے ان گوونشوں کو لے کے جائے جا رہا تھا ٹرک میں بھر کے اس میں کچھ گوونس میں بیمار بھی تھے اور گائے اور بیل جونوں تھے اس قدر ٹھوٹ ٹھوٹ کر بھلا گیا تھا اس کالے میں کہ دبنے کے قرار دو گوونسوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جب پولس نے تلاسی لی ہے تو دو گوونس اسی گاری میں مرک پائے گئے ہیں جی تو انہیں کہاں لے کے جائے جا رہا تھا اس کی پوچھتا چل رہی ہے حالانکہ جو ابھی تک سورتوں سے جانکاری آئی ہے وہ صرف کٹنے کے لیے ہی جا رہے تھے یہ گوونس جو ہے حالانکہ پولس نے ان کو کسٹیٹیو میں لے کے گو سالاؤں میں بھیل بھیل شفت کر دیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ پولس کی بہت بڑی سفلتا ہے اور ایک یہ گوونس کٹنے سے بج گئے جو بلکل بہت بہت شکریہ بہت سے جڑنے کے لیے اور دوام جانکاری کے لیے اس خبر میں میں سے سمدہ تا رائی بریلی سے اوم شنکر جڑے تھے تو ہی رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف رائی بریلی کے گربن شکھ گنج اتھانے میں محلہ کا شو برابد ہوا ہے جس کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولس نے بتایا کہ محلہ کی دوپٹے سے گلہ دبا کر ہتیا کا کھلاسہ کیا گیا جس کی موت کی وجہ پریمی کا کا پریمی سے دو ہزار روپے مانگنا ہے آپ کو بتا دے کہ تیر مہینے پہلے ہی ایک مسکول کے ذریعے ہتیا روپی اور محلہ کے بیچ پریم ہوا تھا اور اس خبر پہ بھی ہمارے سے سمدھ آتا اوم شنکر جڑے ہیں رائی بریلی سے اوم شنکر دو مہینے پہلے ہی دونوں کی جان پہچان ہوئی کس وجہ وجہ کیا ہوئی ہتیا کی ہتیا کی وجہ یہ ہوئی اس مہیلہ کے پتی کی پانچ مہینے پہلے مارڈ درگھٹنا میں موت ہو چکی ہے اس کے بعد یہ مہیلہ کہلے رہتی ہے اس کے بعد مسکال سے ہی وہی بغل کے سکول کے ایک چپناسی سے اس کے سممند بن گئے اس کے بعد جو ہے آرکھک جرورتے یہ پورا بریچ میں کچھ دکت آنے کے کارا جب اس مہیلہ نے کئی بار اس سے پیسہ مانگنے کی کوشش کی تو اس نے پیسہ دینے کے بہانے بھلایا اور اس کے بعد اسی کے دوپٹے سے گلہ کارسکر اس کی ہتیا کارسو کو پھیک دیا جی تو پولیس اس ماملے میں کیا کاریوائی کر رہی ہے اوم شنکر پولیس نے ابھیبتو کو گریفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے جی بلکل مہت بہت شکریہ مسکال جڑنے کے لئے اور تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر مسکال سمودہ تھا اوم شنکر جڑتے رائے بریلی سے سہارنپور میں ایسو جی اور تھانا سرساوہ پولیس نے کیا ہے جو کی دو آر اوپی موقع سے فرار ہو گئے ہیں گریفتار آر اوپیوں کے قبضے سے پاس سو چھا چھٹ گرام اس میک برامد ہوئی ہے جو ہریانہ پنجاب اور اترہ کھنڈ میں مادک پدارتوں کی تذکریہ کرتے تھے پولیس کا دعویٰ ہے کہ برامد اس میک کی قیمت انتراسفی بازار میں قریب ایک کروڑ روپے ہے مہا نومبر سے ہم لوگ جنپد میں نشے کے خلاف عبیان چلا رہے ہیں اس میں کل ستاون لوگوں کی نومبر مہا میں گرفتاری ہوئی ہے اور قریب سترہ اٹھارہ کلو ڈوڈا اور چرس ہم لوگوں نے ریکاور کیا ہے اور قریب ڈیڑھ کلو سمیک ہم لوگوں نے نومبر میں ریکاور کیا تھا جس میں کل ستاون ابھیبتوں کی گرفتاری ہوئی تھی تو اسی ابھیان کے کرم میں پولیس مڈبھیڑ میں تھانا سرساوہ پولیس اور ہماری جو سوارٹ اور سرولانس کی ٹیم ہے ان کے دوارہ سنیوک تروپ سے تین رگ تذکروں کی گرفتاری کی ہے جن کے پاس سے قریب پانسو چھانسٹھ گرام سمیک برامت ہوئی ہے اس میں انتراشتری بازار میں اس کی قریب ایک کروڑ قیمت بتائی جا رہی ہے دو ان کے ساتھ ہی جو گرام جبی اس بولیٹن میں فلحہ لیتا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی